اسلام علیکم ویڈیو ٹینل کیچن ویڈھوڈ کیچن ویڈھوڈ میں نائی کوکنگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں انڈیپیننس ڈے آگیا ہے ہمارا چودہ اگست میں چودہ اگست کے حوالے سے بریس لیٹ آپ کو بنانا بتاؤں گی بہت آسان ہے جس کے بنانے کی طریقہ یہ ہے کہ اس کو بنانے کے لیے آپ کو نہ تو سوئی کی ضرورت ہے اور نہ ہی نیچے اس کے خوب وغیرہ آپ کو اس کو لگانے کے لیے آپ کو کوئی ضرورت ہوگی یہ بہت ہی آسان اور سادہ سا اس کا طریقہ ہے یہ آپ اس کو بنائیں اب بچیوں کو بہت شوق ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں بنانے کا بچیاں بھی بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں اس کا میں آپ کو جو پانچ انگلیوں میں ڈالتے ہیں اس کو پنجانگلہ بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی جو ایک انگلی میں پہلے ادھر ڈال کے تو پیچھے اس کی پٹی بنتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور پہلے تو میں بتا جاتی ہوں آپ کو انڈپینڈسٹری کے حوالے سے چودہ اگرس کے حوالے سے یہ میں آپ کے ساتھ ایک برس لیٹ جو ہے اس کی بنانے کا طریقہ شیئر کرنے لگی ہوں اگر آپ کو میرا یہ طریقہ اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریئے گا آگے شیئر کریئے گا ہلپ کریئے گا اب چلتے ہیں اس کو بنانا کس طرح ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس سفید اور یہ میرے پاس مونگیا کلر کے ہیں یہ کرسٹل کلر کے موتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بنانے کے لئے مجھے کوئی تار وغیرہ کی ضرورت نہیں یہ چھوٹا سا جو بیبی لاسٹک ہوتا ہے جو چھوٹی بچیوں کے فروگ کے اوپر چونٹے ڈالنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ وہ والا لاسٹک ہے یہ عام مل جاتا ہے کوئی اتنا ایسپینسک بھی نہیں ہے دیکھیں کتنا زیادہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی بچیوں کی بریسلیٹ اکثر ملتی ہیں الاسٹک والی ملتی ہیں وہ اسی الاسٹک سے وہ بناتی ہیں میں بھی اسی الاسٹک کے ساتھ چودہ گز کی بریسلیٹ آپ لوگوں کے ساتھ بناتے ہیں اب بناتے ہیں اس بریسلیٹ کیوں کس طرح یہ دیکھیں یہ جو الاسٹک ہے یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کو میں نے کھول لیا ہے کھول کے اس کو میں نے جتنا مزی اس کو بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ الاسٹک ہے اس کے اندر لچک ہے اس کو ہم چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں میں نے ایک لمبے دو طرح کے سوئی کے اندر دھاگا ڈالتے ہیں میں نے اس کی سیرے اس کو کٹ لیا اب ادھر سے پہلے دو موتی ڈال کے اس کو ہم نے بند کرنا کیونکہ جب ہم اس کو لاسٹ میں اس طرح بنائیں گے تو اس موتی کے اندر ہم اس بریسلیٹ کو فٹ کر دیں گے پہلے اس کے اندر دو موتی ڈالتے ہیں پہلے میں نے یہ والا سیرہ پکڑا یہ والا سیرہ پکڑا اور اس کے اندر موتی ڈال دیا یہ دونوں سیرے کے اندر موتی ڈال دیا یہ دیکھیں یہ دونوں سیرے کے اندر موتی ڈال دیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے دو سیروں کے اندر موتی ڈال کے تو ادھر سے میں نے اس کو تھوڑی سی نک گرہ لگا دیں گے گرہ لگا دیں گے تاکہ جب ہمیں اس کے ہماری بریس لٹ تیار ہوگی تو ہم اس کے لاسٹ میں اس کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایتر سے اس کو ٹائٹ کر دی ہے نا ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا کیا دی اسی طرح میں نے اس کو پکڑنا ہے یہ ہمارے انڈ والا یہ دیکھیں اس طرح ایک سیرا پکڑنا ہے اور یہ موتی لینا ہے سوئی کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس طرح آپ نے یہ دیکھیں اس کے اندر موٹی ڈالا پھر دوسرا سی را پکڑنا ہے ہم نے یہ دیکھیں اور پھر اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے موٹی یہ دیکھیں یہ والا ڈیزائن ہے جو میں آپ کو بتاری بنانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ آپ نے دیکھا نا یہ دیکھیں یہ کس طرح بنا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈیزائن بنا کس طرح یہ دیکھیں ایک سیرہ پکڑنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو اس کا ہول ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ ڈال گیا دوسرا سیرہ پکڑنا ہے یہ جو سیرے کا یہ والا حصہ ہوتا ہے نا یہ ایسا باہر کی طرف نکلا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا کاٹنا ہے کیونکہ یہ ہول کے اندر یہ جانے لگے ہیں نا یہاں مشکل ہو جاتی ہے یہ جاتا نہیں ہے جیسے سوئی کے ابھی یہ مسئلہ ہوتا ہے نا تھوڑا ساکے سے کاٹتے ہیں نا کینچی کے ساتھ اس کو یہ دیکھیں یہ برابر ہو گیا نا اب بڑا سانی سے یہ چلا جائے گا یہ دیکھیں کتنی سانی سے گیا نا یہ چلا گیا یہ دو طرف چلے گیا جی یہ موتی ٹھیک ہے اب یہ گرین ہم نے اس کے اندر کس طرح ڈالنا ہے پھر سے اس کا سیرہ پکڑنا ہے اور اس کا ہول اس ہول کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں چلا گیا یہ صحیح ہے اب اس کو ایسے کریں اس کا دیکھ لیتے ہیں اگر پھر سے کوئی باہر کی طرف ہے تو کوئی دھاگہ نکلا وغیرہ تو اس کو سیدر سے کینچی کے ساتھ ہم نے کٹ دینا ہے نہیں ہے تو یہ برابر ہے نا یہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے نا اگر میں آپ کو پنجابی میں بتاؤ نا تو یہ دیکھیں مطلب یہ کہ پہلاں دوسری ایدویس موتی پاکے نا انو سجے آتھ دے نال دوسری ایسا پکڑ لینا زرہ زور دی پکڑنا ہے تاکہ ایدو جڑا ہول ہے نا ایدویس سی دوبارہ اس تاگنو پا سکیے ٹھیک ہے تے کھبے آتھ نا سجے آتھ دے نال سجے آتھ دے نال ایسا پکڑ کے پھڑ کے نا دے ایدویس سی ہول دے ویس پاہ دینا ایوے کو مطلب دہانی ہے کہ نا سانی دے نال جا رہے ہیں ایوے لو چلا گیا نا سجے آتھ دے نال تسی پھڑنا ہے ایدو میتان فیر ایک دفع پھر پاکے وہاں نیا کہ ایوے کو کسنا میں پایا ہے ایوے کو ایوے کو ایوے لو چیے ایدویس ساڑا کیتا ہے ایوے نا ایدو سراہ دے ویچ ایدو موٹی پایا دو جا سیرا پھڑیا اوہ دے ویچ سی پایا موٹی ٹھیک ہے دی ایدو موٹی پایا گیا ایوے کو موٹی پایا گیا ایدو سجے آتھ باالا سیرا اینو فیر پھڑنا ہے ایدو ویچ سی ایدو فیر موٹی پایا دینا منجابی چھ میں اس طرح ایسے بس تے بہنید درہ آسانی نل سمجھ لاغ جائیں ایوے کو پھر ایرا آلا سیرا سیا آلا پھڑنا ہے کبیا تچ پڑیا تے ایدو بے کو اگو پھر آیا جرا بکھرا بکھرا جا لاغ دا پیا ایدو سی کٹنا ہے کینچی دینا تھوڑا جا کٹ دیتا تے برا بر ہو گیا ایو سایی سجے آتھ دینا سموٹی نو ایسنا پھڑ کے کبیا آتھ دینا دو جا سیرا پھڑنا ہے ایدو سی موٹی رویچ پاہ دینا ہے ایوے کو کنیا سانی دینا چلا گیا نا پھر ایدو سی اید سیرا بکھو ایوے کو سجے آلا کبیا جتے کبیا آلا سجے ج ایدو جسے ہی تریقہ ایدو بریس لٹ بننے دا ایسنا یہ ساری ایسی بریس لٹ اب نانی ہے ایوے کو ہونے سی تو سی پورے اپنے ہاتھ دے سائز دی بنا لو چھوٹے بچیاں دے سائز دی بنا لو ایوے کو نا ٹھیک ہے ایوے کو ایدو سیرا بدا کر رکھے ہیں ایدو نال تیسی نو ٹائٹ کرنا ہے ایوے کو ایتو ایہ حالی میں ہو رہے انہی کو بناوا گی ایدو نال جا کے پھر ایسی نو ٹائٹ کر دیں گے ایوے کے ساری چودہ گست دی ایہ حالی پیاری آپی بنایی بریس لٹ کیٹی سونی بان گئی ہے ہون میں این پورے نو ایتو تکر بنانا ہے ایسی نو ہی بنانا ہے دو موتی پانے نے دو ماں سیریاں دے بچ ٹھیک ہے تے سجے آتھ دے نال پھاڑ کے سبس موتی پا کے تے خبے آتھ دے نال او دے بچ چینج پاڑے نے اسے سجے دے بچ خبے دے بچ ایسی نو کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم سمجھ لگی ہونی ہے ایسی وقت میں پنجابی سے دوسیا ہے کہ ایزی ہو یہاں دا سمجھنے چھ ٹھیک ہے تو ایسا ہی ہون میں بنانی ہوں ایسا کہ میں ساری بریس لٹ ایسی بنا لئی ہے ٹھیک ہے ایہ ہونے اپنی تسی کلائی دے حساب دے نال اپنی کلائی دے نال او تے راکھو کے جے چھوٹے بچیاں نہیں بنا لگیا تو تاہاں بھی جے اپنے لئی بنا لگیا جب تو سائز کھالا اہم بلکل پوری میلنے میرے کلائی دے صاحب پوری آگئی ٹھیک ہے اے ہونے یہ اینڈ والا سرے رہ گیا جیسرے صاحب کیتے ہیں ٹھیک ہے اے اسی اسی نا اے وقت ایک سرے دے ایسا مہتی پانا ہے ٹھیک ہے ایسا دوسرے سرے دے مہتی پانا ہے ایسا دو مہتی پائک ہے اس لینے پکڑ کے ایری اسی لگا رہنی اہاں گیرا لگا رہنی ٹھیک ہے ٹائٹ کارکے گیرا لانی ٹھیک ہے ٹائٹ کارکے گیرا لگے ساری ٹائٹ کارکے گیرا لگتے ساری ساری براث سٹر ہو گئی تیار ٹھیک ہے ایسا ہی ہی ٹھیک ہے ہونے اب تمامیس کا اپنے کلایتر پاس دکھانے ہوں ایسا توسیے رکھو تے ایسا دیڑے ایکسٹر موتی رکھے سان ایسا دیڑے اوہ سٹارٹ میں دو موتی دکھائیں تے اوہ موتیاں دے نال تے ایس موتیاں دے جڑے اینڈالے دوسی رہے اوہ نا دے بیچے سینوں آدہ دیتا ہے جسنا ہوکو گہ رہے ہون دی یہاں پیچ پالا ہوندہ ہیں بند کرید ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بہترین بریس لٹ چودہ گستی بریس لٹ تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے ایم شور تانو میرا آئیڈیا جیڑا ہے اچھا لگا ہوا گیا جیڑا میرا بناندہ طریقہ بھی تانو سمجھ آگئی ہو نہیں ہے کہ کس طرح میں بنائیے تسی ان مختلف طرح دے اپنے سوڑ دے کلر دے بھی میچنگ کر کے بھی تسی انو بنا ساک دیو اس بریس لٹ نو ٹھیک ہے کسی بھی طریقہ نہ بنا ساک دیو میں صرف چودہ گستی انو بنایئی تھے ویڈی چھوٹے بچوں کو اپنے چھوٹے بچیں بنا جیب آپ کی بیویapatنی بچیں اقریمانا تسی کی سن گفٹ بھی اپنے بچیں دوستانوں کو کار ساکدیا ہیں آسان جی ہے وہ زیادہ کوئی نہ لے کوئی مہنگی بھی نہیں ایکسپہنسی نہیں ایسے بحسے کہ ایم 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 نو لینے کے لئے چھوٹا گھوڑا ہے ایم ایم جو آپ مل جان دییا نیچیزاں اگلی ویڈیو میں دسانگی کہ پنجانگلہ کس طرح بندا ہے اگلی ویڈیو میں دسانگی کہ پنجانگلہ کس طرح بندا ہے ملنے ایک نئی ویڈیو دنال اپنا تکنی فیاملی دا ہیار رکھنا تے ہیپی انڈپیننس دے اللہ آفیز